اعتبار نہیں کرنا تو گائی چلتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں تو گائی جب آپ لوگوں کو کارنمسٹر اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اور نیو پر دیکٹ پر آپ کو کلک کر دینا اس کے بعد آپ کو 9x16 کا ریسو سیلٹ کر لینا ہے create پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ create پر کلک کرو گے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹروفیس کھل کر آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے جس فوٹو کو آپ کو ویڈیو بنانا ہے اس فوٹو کو یہاں پر شلٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر ایک فوٹو کو شلٹ کر لیتا ہوں تو میں اس فوٹو کو شلٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو شلٹ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کی ڈیوریشن کو آپ کو بڑھا لینا ہے کچھ اس حساب سے جتنی لمبی آپ کو ویڈیو بنانی ہے وہاں تک آپ کو کھینچ کر کر لینا ہے تھانیلیا آپ لوگوں کو میں چھوٹی ویڈیو بنا کر دکھا دیتا ہوں آپ لوگ بڑی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آج کل جو میں اس ویڈیو کو جو بنا رہا ہوں یہ زیادہ ہی اسٹاگرام ریل پر ٹریننگ میں چلنا ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح کا اسٹیٹس ویڈیو بنا بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو چلے گا تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اس سے آپ کو بائک ہو جانا ہے اور لیئر پر کلک کر دینا ہے اور میڈیا پر کلک کر دینا ہے ایمیج اسٹیٹ پر چلے جانا ہے اور یہاں سے بلیک کلر کی ایمیج کو آپ کو سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا یہاں سے آپ کو اسپیٹ سکرین پر جانا ہے اور اس کو پھول سکرین کر لینا ہے پھول سکرین کرنے کے بعد بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد آپ کو نیچے چلے جانا ہے اس کے آلفہ اوفیسٹی پر اس کا جو لیئر ہے آپ کو کام کر لینا ہے کو سیونٹی پر آپ کو کر لینا ہے تو میں یہاں پر سیونٹی پر کر لیتا ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے ارجسٹ کالینا ہے بلکل اسی طریقے سے اس کے بعد بائک ہو جانا اور اس کی لیئر کو میں جو ہے بڑھا کر پوری لیئر کے برابر ویڈیو کے لیئر کے برابر کر کے لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو آگے چلی آنا ہے آگے چلی آنے کے بعد آپ کو کارنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو ثری دور پر کلی کر کے اور یہاں سے آپ لوگوں کو ڈبلیکٹ اس لیئر پر کلی کر کے اس کا ایک ڈبلیکٹ بنا لینا ہے ڈبلیکٹ بنانے کی بعد آپ کو کروپنگ والے اپسن پر جانا ہے اس کی جو سائج ہے اس کو ون بائی ون میں کل لینا ہے تو میں اس کو تھوڑا کار لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے کٹ کل لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے مارکس کو انیویل کر دینا ہے اس سائب پر چلے جانا ہے یہاں سے گولے والے آئیکن کو آپ کو سرکل کو آپ کو سلٹ کلینا ہے اس کے بعد آپ کو بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد آپ کو نیچے اس کو چھوٹا کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو بیچوں بیچ میں کچھ اس طریقے سے ارجسٹ کر دینا ہے ارجسٹ کر دینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد آپ کو لیئر پر کلک کر دینا اور یہاں سے ہم بلیک سکرین لائٹنگ ویڈیو کو سیلٹ کرنا اس کا جو لنک ہے آپ کو دسٹریکشن باکس میں مل جائے گا تو ایجلی آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کو میں سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو پھول سکرین کر لینا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو چلے جانا ہے اس پیٹ سکرین پر اور یہاں سے اس کو پھول سکرین کر لینا ہے پھول سکرین کرنے کے بعد اوپر سے بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد نیچے چلے آنا ہے اس کے بلیڈنگ والے آپسن پر اس کو آپ لوگ اپن کروگے تھوڑا سا سکرول کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اسکرین کا آپ سمجھ دیکھ رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد guys آپ کو کرنا کیا ہے تھوڑی سی آپ کو ویڈیو کو بڑھا رہنا ہے کچھ اس حساب سے اور اس کے بعد آپ کو 3Dورٹ پہ کلک کر کے اور اس کو sent by card کر لینا ہے آپ لوگوں کو sent by card کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طریقے سے ویڈیو کا انٹرفیس کھل کو دیکھنے کا مل جائے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک song کو لگا لینا ہے تو یہاں idea والے option پہ کلک کر دینا ہے song پہ چلے جانا ہے اور یہاں سے جو میں song لگا رہا ہوں اس کا جو link ہے میں نے description box میں دے رکھا تو یہ لئے آپ لوگ وہاں سے download کر لینا ہے تو آپ لوگوں کو گانے پہ کلک کر دینا plus والے option پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ plus والے option پہ کلک کروگے ویسے آپ کا جو song ہے نیچے add ہو جائے گا add ہونے کی بات آپ کو کرنا کیا ہے پیسے آپ کو layer پہ کلک کر دینا invidia پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ایک ہم wide border والی png کو میں add کر رہا ہوں اس کا جو link ہے آپ کو description box میں مل جائے گا تو easily آپ لوگ وہاں سے download کر لینا ہے تو اس کے لئے میں نے اس کو select کر لیا ہے select کرنے کے بعد آپ کو speed screen پہ جانا اور یہاں سے اس کو full screen کر لینا ہے full screen کرنے کے بعد اپر سے back ہو جانا back ہونے کے بعد نیچے چلے جانا اس کے bleeding والے option پہ اور یہاں سے اس کو screen کر دینا ہے screen کرنے کے بعد back ہو جانا ہے back ہونے کے بعد اس کی layer کو بھی بڑھا لینا ہے ویڈیو کی duration تک ہنچ کر لینا ہے کل لینے کے بعد آپ کو گانے والی layer پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں آپ کو کنچی والے option پہ چلے آنا ہے اس کے اشترا بھاگ کو آپ کو دو نمبر والے option پہ کلک کر کے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد آگے چلے آنا ہے فانوی جو آپ کی ویڈیو ہے بن کا تیار ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا چلا کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو اس کو گالری میں کرنے کے لیے آپ کو ایرو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے 1880 یا 720 میں آپ کو گالری میں شوک کر لینا ہے تو آج ملیں گے کے لیے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تاتا بائی بائی